اسلام علیکم میں ہوں فرحان علی آغا اور یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کول ہے پوری قوم کے لیے یہ جو ستائیس مارچ دوہزار بائیس کا جلزہ ہے عمر بالمعروف اگر آپ اس کو بظاہر دیکھیں تو یہ ایک سیاسی جنگ نظر آتی ہے لیکن اگر آپ اسے ایمان اور سچائی کے نظریے سے دیکھیں تو یہ جنگ ہے سچ اور جھوٹ کی حق اور باطل کی پاکستان کی مستقبل کی پاکستان کی پوری قوم جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بائیس سالہ جدو جہد کو سٹرگل کو سراحہ اگنالج کیا اور اپنے دلوں میں جگہ دی ہم یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد ایک نئی جدو جہد ایک نئی سٹرگل ہے سچائی کی ایمان کی ریاست مدینہ کے ان وعدوں کی جو لوگوں تک پہنچانے کیونکہ جہاں کرپشن ہے وہاں اقتدار کے بعد آرام ہے لیکن جہاں سچائی اور ایمان ہے وہاں اقتدار کے بعد اس سے بڑی ذمہ داری اور ایک نئی جدو جہد اور نیا سٹرگل ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس جدو جہد میں صرف روح کرے اور پاکستان کا مستقبل ہماری آنے والے نسلوں کا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل پرائم منسٹر عمران خان کی ویڈرشک میں ہی ہے کیونکہ آپ نے جو راستہ چنا ہے ایمان اور سچائی کا یقیناً اس میں اللہ کی مدد شامل ہے اور پوری قوم کی دعائیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار